موسیقی اور یہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے مختلی کوئیسی عقیدت ہوتی ہے اور جس مختلی کوئی عقیدت نہ ہو اس کو تو مسجد چھوڑ دینی چاہیے کسی اور مسجد میں چلا جائے امام کے ساتھ بھی عقیدت نہیں ہے تو بتاؤ عقیدت کس کے ساتھ ہوگی اور آپ یہ بات ذہن نشین فرمالو کہ امام عشاء کی نماز پڑھائے اور اس کے بعد دو سنت اور تین ویتر پڑے اور سوجے اور پوری رات سوتا رہے نہ تسبیحات پڑے نہ تلاوت کرے نہ ذکر کرے نہ تحجد پڑے اور صبح اوٹ کے دور کا سنت پڑے اور فجر کی جماعت کرا دے اور اس کے پیچھے کا جو مختلی ہے وہ عشاء کے فرض پڑے پھر سنت پڑے پھر نفل پڑے اور پوری رات کھڑے ہوگی قرآن کی تلاوت کرے پوری رات اور پوری رات ایک کروڑ روپیہ صدقہ کر دے اور صبح پھر امام کی پیچھے نماز پڑے اللہ کی قسم امام اس سے پھر بھی افضل ہے یہ مولانا صاحب پھر بھی اس سے آلہ ہے میری عادت ہے میں کوئی بات بغیر دلیل کی نہیں کرتا اس کے آلہ انہیں کی وجہ کیا ہے جماعت کے ساتھ فرض پڑے اللہ اس پر ستائیس فرضوں کا عجر عطا فرماتے یہ گنتی آپ نے کرنی ہے میں نہیں کروں گا امام عشاء کی نماز پڑھائے پیچھے ایک ہزار مقتدی ہوں تو امام ہر مقتدی کو ستائیس فرضوں کا عجر ملے گا اور امام کو ستائیس ہزار فرضوں کا اور امام صبح فجر کی نماز پڑھائے تو ہر مقتدی کو ستائیس فرضوں کا اور امام کو ستائیس ہزار کا ستائیس اور جمع ستائیس چون ہزار تو اس کا معنی اگر مقتدی ایک ہزار ہوں تو امام کو چون ہزار فرضوں کا عجر ملتا ہے چون ہزار اور مقتدی کیا کر رہا ہے نفل پوری رات نفل پڑھے گا تو کتنے پڑھ لے گا ایک قرب بھی صدقہ کر لے تو نفل ہی ہوگا نا اور امام کو چون ہزار فرضوں کا جل مل لہا ہے اس لئے اگر امام صاحب خراتے مار کے سوتے بھی رہے نا اور یہ حاجی صاحب کھڑے ہو کے عبادت بھی کرتے رہیں امام کے برابر نہیں ہو سکتے اس لئے اپنی اوقات دین میں رکھا کرو کہ میری حصیت کیا ہے میری عبادت کیا ہے جب یہ دماغ بنا لیں گے تو پھر مولانا سے کبھی نفرت آپ کو نہیں ہوگی اگر امام میں کوئی چھوٹی بہت کمی بیشی ہو اس کو مت دیکھو امام امام یہ ہوتا ہے